دعا زہرہ کی والدہ نے اپنے ایک حال یا انٹرویو میں کہا کہ میری بچی دباؤ کا شکار ہے عدالت میں اس نے خود ہم سے ملاقات میں کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گی لیکن یہ کہتے ہی وہ اسے اٹھا کر لے گئے دعا کی والدہ نے رشتہ آنے کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود بتائیں اگر کوئی رشتہ آئے گا اور لڑکی کسی کو پسند کرتی ہوگی تو ماں باب اتنی جدوجہد نہیں کرتے کوئی اپنی بیستی نہیں کرواتا ہم سب بچی کی خاتے یہ سب کر رہے ہیں تاکہ وہ باحفاظت گھر آ جائے دعا زہرہ کی والدہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میری بیٹی کو آپ لوگوں نے مارا یا اسے کوئی خراش آئی تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں انہوں نے کہا کہ کزن کو بلا وجہ اس میں دھگیلا جا رہا ہے اس قسم کے کیس میں جائداد اور ایسے ہی پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں اور یہ سب آپ کے علم میں ہے دعا کی والدہ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ چودہ سالہ بچی کو کس طرح گدی رکھ کر بٹھایا ہوا ہے گدی پر بٹھایا ہے تاکہ وہ بڑی نظر آئے وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی دکھائیں اس یوٹیوبر نے دعا کا میک اپ کر کے اپنی جیسی عورت بنا کر بٹھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ کراچی میں تھے تو کسی میڈیا والے کو دعا کا انٹرویو نہیں لینے دیا گیا اب اس زنیرہ نامی لڑکی نے کیسے انٹرویو کر لیا اسے یقیناً زہیر کے گھر والوں نے پیسہ کھلایا ہوگا تب ہی وہ بہ آسانی ان تک پہنچ گئی دورانے انٹرویو انہوں نے کہا یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر جلے جائیں گے بیٹا آپ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہیں اب میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے باہر تو نہیں جانے دیں گے ایک آپ نے بچی اغوا کی دوسرا پوری دنیا کو پاغل بنا کے رکھا ہوا ہے بچی کو ملک سے باہر لے جانے والی غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں کسی گینگ کے بندے نہیں ہیں تو یہ لوگ رشتہ لے کر کیوں نہیں آئے اگر یہ شریف ہوتے تو جب میری بچی ان کے پاس اکیلے گئی تو وہ زہیر کی ماں ہم سے رابطہ کرتی پوچھتی کہ اس طرح بچی آگئی ہے اب کیا کرنا ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا